آج ہم لے کر آئے ہیں اپنوں کے لیے دیوالی اسپیسل بہت ہی ٹیشٹی مٹھائی کی ریسپی اس مٹھائی کو آج ہم بنا گئے جلا کر بنا کر تیار کریں گے اس مٹھائی کو بنانے کے لیے ہمیں گھر کے ہی سامان کی ضرورت پڑھنے والی ہے مٹھائی بہت ہی ٹیشٹی لگتی ہے کھانے میں اس کو آج ہم ہلوائی سٹائل میں ہی بنائیں گے اس مٹھائی کو ہم کلاکند بولتے ہیں یہ کھانے بہت اچھا لگتا ہے تو آج ہم دیوالی اسپیسل مٹھائی کی ریسپی آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں تو چلیئے بناتے ہیں تو اس مٹھائی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم لیں گے گرائنڈنگ جار اس میں ڈال دیں گے چینی تو یہاں پر میں نے یہ دو چمت چینی لی ہے یہاں پر ہم دو ہری الائچی ڈالیں گے فلیور کے لیے ان دونوں کو ہم اچھے سے پیچ لیں گے تو لیجئے یہاں پر چینی اور الائچی اچھے سے پیچ چکی تو ان کو ہم ایک بڑے برطن میں ٹانس پر کر دیں گے اب ہم لینے یہاں پر میں نے یہاں پر لی ہے یہاں دودھ کی ملائی تو یہاں پر فریش دودھ کی ملائی کا ہی استعمال کرنا ہے ہمیں تو یہاں پر ہم دو چمت دودھ کی ملائی ڈالیں گے اب اس کو ہم اچھے سے چینی میں ملانا ہے اس کو ہم اچھے سے فیٹتے ہوئے مکس کرنا ہے اس کو ہمیں اچھے سے دو تین منٹ تک میٹنا ہے جب تک یہ اچھے سے ایک دم فلاپی نہ ہو جائے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ایک دم بپٹ کریم کے جیسے ہی دیکھنے لگی ہے بہت ہی فلاپی ہو چکی ہے ہماری چینی ملائی کے ساتھ تو چلیے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں آہم لیں گے بہی گرائنڈنگ جار اس میں ہمیں ڈالنا ہے ناریل کا پاوڈر تو یہاں پر میں نے دو چمچ ناریل کا پاوڈر لیا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر گھر کا بنا ہوا میں نے پنی لیا ہے یہاں پر میں نے پچاس گرام پنی لیا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر فلیور کیلئے ہم ڈال دیں گے دو چمچ ملک پاوڈر ان ساری چیزوں کو بھی ہمیں اچھے سے پیچنا ہے اس طرح سے بہت اچھے سے جو پنیر ہوتا ہے وہ اچھے سے سموتھ ہو جاتا ہے آپ چاہو تو پنیر کو ہانسے بھی اچھے سے سموٹھ کر سکتے ہیں اب ہم نے جو سامگری پیس کر رکھی ہو اس کو ہمیں اس چینی میں ملا دینا ہے کیونکہ آج ہم اس مٹھائی کو بنا گیس جلائے ہوئے بنا کر تیار کر رہے ہیں اس طرح سے ہم چمچ سے اس کو نکال دیں گے اور چینی میں اچھے سے مکس کریں گے اس مٹھائی کو بنانے کے لیے بہت ہی کم سمجھ لگتا ہے اور بہت ہی تیشٹی ہمارا کلاکند بن کر تیار ہو جاتا ہے تو مکس ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو چلیے ہم کسی ڈبے میں اس کو ہمیں سیٹ کرنا ہے اس طرح سے ایک بار اٹھا کر دیکھئے بہت ہی دانیدار بنا ہے یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے بادام کا ایک چمچ پاوڈر پلیور کیلئے آپ چاہو تو اس کو بھی کر سکتے ہیں پر میں نے اس میں ڈال دیا ہے بہت اچھا پلیور آتا ہے بادام کا اس کو بھی اچھے سے ملا دیں گے اب اس مٹھائی کو ہمیں سیٹ کرنا ہے تو کسی بھی یا چھوٹا ٹپن باکس لیجئے یا کوئی بھی کنٹینر لیجئے اس میں ہم اس طرح سے بٹر پیپر لگا کر تھوڑا تیل لگا کر اب جو مٹھائی کا ہم نے مکس بنا کر رکھا ہے اس کو ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو ہم سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے بیس پچیس منٹ میں ہی ہے بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے اس کو ہم سارا جو مکس بنا کر رکھا اس کو ہم سارا ڈال دیں گے اور بس چمت سے ہی اس کو ہم پھیلا دیں گے اس مٹھائی کو بنانے کیلئے نہ ہی ہمیں گیس جلانا پڑا نہ ہی اس میں ہم نے ہاتھ لگایا ہے چمت سے ہی سارا پروسس ہو جاتا ہے بہت ہی اچھے سے اس کو ہم نے سیٹ کر دیا ہم اس کو رکھ دیتے ہیں فریجر میں تو یہاں پر میں نے بیس منٹ کے لیے فریجر میں رکھ دیا تھا بہت اچھے سے یہ سیٹ ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا اس طرح سے آپ لوگ پانیر کا کلاکن بنا سکتے ہیں اور کوئی بھی فیسٹیول پر اس مٹھائی کو انجوائی کریں بہت ہی اچھی لگتی اور اس کو بنانا تو آپ لوگوں نے دیکھی لیا ہے کتنا آسان ہے اب اس کو ہم پلٹ لیتے ہیں کسی چھوٹی پلیٹ میں یہ بہت آسانی سے نکل آتی ہے کیونکہ اس میں ہم نے جو بٹر پیپر لگایا ہے اس کے قارن یہ بہت اچھے سے نکل جاتا ہے تو بس اس کا پیپر ہٹا دیتے ہیں ہم اس میں میں نے جو بادام ڈالا ہے اس کے دانے دکھ رہے ہیں بس تو بس ہم اس کو تھوڑا ڈیکوریٹ کریں گے ہلوائی سٹائل میں تو یہاں پر ہم لگائیں گے چاندی کا ورک آپ چاہو تو اس کو سمپل ہی رکھ سکتے ہیں پر میں اس کو تھوڑا ڈیکوریٹ کر دیتی ہوں کیونکہ یہ دیوالی کی سپیسل والی مٹھائی ہے تو ہلوائی اس طرح سے تھوڑا ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو میں نے بھی اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے اب ہم اس کے پیسز کر لیں گے جیسے بھی چاہو اس طرح کے بڑے چھوٹے پیسز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو کلاکندہ بہت ہی اچھے سے سیٹ ہوا ہے یہ کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اس کے اس طرح سے پیسز نکال لیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کاٹنے سے ہی آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ جو ہمارا کلاکند بنا ہے بہت ہی دانیدار اور بہت ہی ٹیشٹی ہمارا کلاکند بنا ہے تو یہاں پر میں نے بہت کم کونٹیٹی میں آپ لوگوں کو اس ریسپی کو بتایا ہے آپ چاہو تو اس کو جیادہ کونٹیٹی میں بنا سکتے ہیں تھوڑا پستہ سے اس کو ہم تھوڑا اور ڈیکوریٹ کریں گے تو لیجئے ہمارا اگدم دانیدار ہلوائی سٹائل کلاکند بن کر ریڈی ہو چکا ہے بنا گیس جلائے ہوئے بنا ہاتھ لگائے بہت ہی جھٹ سے ہماری یہ مٹھائی بن کر تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے تو آج کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے مجھے جرور بتائیے اور جو لوگ چینل پرنایا ہوں تو پلیز چینل کو سسکرائب جرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینک یو